تو دشمن کی بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ جنہوں نے آپ بولٹ ٹرینز چلا دی اور سمندر میں بھی ٹریرے چلا دی تو اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ نے موٹ چوری کر لیا اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جگلوں میں ڈالا اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کی ہے کا نشانہ بنایا اپنے انساق دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح ٹیک کیا تو کیا یہ پاکستان کیا دنیا کی ہزار سال کی تاریخ آپ اٹھالے آپ کے اوپر مست دست کرتا ہے آپ کا اور سیز جو آپ کا بیٹون ہے جس نے آگر یہاں انسپنٹ کرنی ہے کوئی نہیں ہرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے اس لیے کہ جن عدادوں نے ان کو انصاف دینا ہے کہ وہ خود انصاف یا ملاشی ہیں تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے یہ بات سامنے آ جو ہی ہے کہ یہ سارے جو کچھ ہو رہا تھا یا جس طرح کے دانے بانے ہونے جا رہے تھے قمران خان کو بک کرنے الیکشن سے آوسٹ کرنے ان کو ایک پارٹ کو نسمیٹم کرنے کی جو ساسییں چاہی ہیں یہ اس سے پہلے سے جانتی ہیں جہاں درچہ دیواری کی پہلی کی گئی ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے اس کی تفسیر میں جائے بغیر بلکہ کل خان صاحب سے مماری ملکات کی انہوں نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح کی اس پارٹ میں شامل جائے گا کس طرح لوگ کیوں پر ڈارچن ہوا اور یہ تاریخ میں پرتبہ ہوا ہے کہ جیجس کی فیملی کو ان کے برادریں نسبتی کو اٹھایا گیا الیکٹر ایک سوکھ لگائیں گے ان سے ویڈیوز بنائیں گے اور مجھے بتائیں جب ہم اپنے کارکونار کے بات کرتے ہیں یا کرتے تھے یا ہم نے بسٹر مالی کیس کو میں نے کہا تھا کہ جنب ساتھیوں کو بلائیں اور ان کو باقی ہمارے دنوں کو بلائیں تو چیفتر صدف پاکستان نے انکار کر دیا تھا جس میں براندیاز کا نام سب سے آگے تھا تو مجھے بتائیں ارکتر صریف کا معاملہ سب ہم کے سامنے تھا تو اس حوالے سے تو جو اگر جیجس کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہو سکتا ہے تو ہمارے مرکس کے ساتھ کو نہیں اور جو چادر چاہتے والی کی بامالی ہوئی جس طرح کو چھوک چھوکا مصباب کے سامنے اور کل انانخان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جس طرح اٹک کی ایڈمیسٹریشن جیل کی اور بڑیالہ جیل کے ایڈمیسٹریشن وہ ساری عیسائی آئی عیسائی کے پاس تھا وہ وہاں کے اور جب ہم بات کرتے ہیں یہ جب پولیس سے بات کرتے ہیں اسپی سے بات کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن سے بات کرتے ہیں کرنے کا افیسر سے بات کرتے ہیں ہر شخص یہ کہتا ہے جو اوپر سے حکم ہے اور اوپر سے مطلب وہ کیا لیتے ہیں وہ ہماری انٹریجنس سے جلسیس لیتے ہیں اور جو اس قط نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ان کی فہمتی کے حقوق کا تحفظ یا ان کے حقوق کا تحفظ بہت کرے گا انہوں نے ایک ایک سیڈٹ کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ڈسٹرک کو ڈسٹرک کے ججس کو بلا کر آئی عیسائی کے دخاطر میں ان سے انٹریجنس کیا جاتا ہے ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کچھو اور اس طرح کارڈ کرتا ہے تو میں سباک کرتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ محبت وطن ہمارے مختلف لوگوں نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ انہوں نے آپ بولٹ ٹرینز چلا دی اور سمندر میں بھی ٹرینز چلا دی تو اپنے بچوں کا سبسٹرک میں لے آپ نے موڑ چوری کر دیا اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جکو میں ڈالا اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کی ایک کا نشانہ بنایا اپنے انساق دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا تو کیا یہ پاکستان کیا دنیا کے ہزار سال کے تاریخ آپ اپالے جس ملک جس معاشر میں انساق نہیں ہوتا نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں آج آپ کے اوپر مسٹرس کرتا ہے آپ کا آورسیز جو آپ کا بیک ٹون ہے جس نے آگر یہاں انسپنٹ کرنی ہے کوئی نیئرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے اس لیے کہ جن عداد کھنے ان کو انساق دنائیں کہ وہ خود انساق کو بلاشتی ہیں تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملک کی ویشن کو بہتر کریں گے اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ہے کہ وہ کٹ پتری وزیراعظم اور وہ کٹ پتری لوگ جنہوں نے باہم بھٹیفائی انہیں اقتدار پر قبضہ کیا ہے انہیں لوگوں کی مدد سے جن کو وہ اپنے آپ کو ان کی آنکھ کا تارہ کہتے ہیں مجھے بتائیں شباز شید کے الفاظ ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے بیگرز ہاں نارچولرز وہ خود بھی بیکاری ہے اور قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں دوسری طرح وہ کہتا ہے میں اپنے موسیقی اسٹرکشمنٹ کا آنکھت آ رہا ہوئی تو جن کے خلاف آپ نے ایک وری کرنی ہے تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم پر کیا ہے ایجیکٹر لوگ کو وہ کس طرح فری فیئر انٹراسپنٹ انویسٹکیشن کر سکنے پھر یہ قومنٹ کی منظوری سے ہوگا پھر وہ ریپورٹ آئے کہ قومنٹ میں پاس آئے گی وہ چاہیں تو پبلش کریں چاہیں کنا کریں تو ایک مجھے بتائیں چھے سیٹنگ ججز کے لوگوں کو سیٹیورٹی نہیں ہے تو کیا وہ سیٹنگ جج وہ انصاف کر سکے گا ان چھے ججز کے ساتھ سب چھے ججز کا مانگا نہیں ہے یہ پورے پاکستان جوڈشری کا ایسوری بار پوری جوڈشری کو کس طریقے سے آپ اندکی کارپنٹ آنے کیے تو ایک ساتھش ہے کہ آپ کسی ریٹائرٹ بندے کو بٹھا دے گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرسی کی وہ ریکمینٹیشنز لائیں گے اور اپنی ریپورنسی نے وہ چائیں کنپلش کریں گے چائیں بلا کریں گے اور دو مثالیں کسی کاندی فائیسر صاحب کے بارے پاس دو جتے ہیں میمو کے سپریم کورٹ نے جوڈشن کمیشن منایا جس کے سر مرائی کاندی فائیسر صاحب نے پاس دی اور کوئٹا انسی نے جس میں بخرا شہید ہوئے تھے سپریم کورٹ نے جوڈشن کمیشن منایا جس کے سر مرائی کاندی فائیسر صاحب نے کی اور ایک چھوٹیس حالکہ وہ غلق بات تھی کہ آڈیو لیکس کسی کے نہیں کہا سکتے آڈیو لیکس کے اوپر اسی گورنمنٹ نے پچھلے ساتھ ایک کمیشن منایا جو سیٹنگ جڈشن مجھنگ تھا جو کاندی فائیسر صاحب اور چیف جسٹس اسامات ہائی کوڈ اور چیف جسٹس خلصان آئی کو جسٹس پرائی میں تھا تو مجھے بتائیں کہ یہ درہ بڑا ایشو ہے اس کو آپ سیٹنگ جڈجز آپ سپریم کورٹ کے چودہ جڈجز جو اس وقت چودہ یا ہندرہ جڈجز مجھوٹ ہیں ہندرہ جڈجز ان کو چاہیئے کہ وہ سارے بیٹھیں کیونکہ ملک کے پنچیس کروڑ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں وہ اس وقت ٹیسپریٹ ہیں لاعبید ہے اس سسٹم سے اور ہمارا یوت جس نے اس ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل ان کے ساتھ مشہورت ہے وہ اس کورے گندے نظام سے وہ پھرکل مایوس ہو چکا ہے یہی بجائے پچھلے ایک ساتھ نیڑ ساتھ جلدہ بننا لاکھ آپ کا پرمیشنل اس کو کچھ مٹ نکلا گیا ہے آج آپ کا کیپٹل فائی کیپٹل فرابل کے لوگ پیسے لے گئے یہاں سے بھاگ رہے ہیں اس طریقے سے ملک نہیں چلا گئے